جی جی سر جیسا کہ آپ نے تو بتا دی ہے سارا میرا کہ میرا نام آسمین اکبر ہے اور زلہ چکوال کا کثیر کا لگا ہوں جو اب یہ بھی زلہ نوٹسکیشن آیا ہمارے کا لگا ہوں گا تو اس کے ریموٹ ایریا ہے سر چھوٹا سا گاؤں ہیں نوائی علاقہ جہاں میں میں رہتی ہوں اور ہن سے میں نے اپنی ساری جو ہے مطلب یہاں پر اپنی پڑھائی سارا کچھ میں نے یہاں سے کیا ہے کانٹنی کیا سار تو بہت سے مسائل ہیں یہاں سے کیونکہ بہت بہت ورڈ ایریا ہے اور بہت سے یہاں پہ ٹرافک کے مسائل ہیں نہیں وہ سارے مسائل تو اپنی جگہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے اور کب یہ جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا کیا ہوا تھا جی جی سر ایکچلی میں سر جب تھی کلاس میں تھی تب سے میرا جو تھا میں بیمار ہو گئی تھی ہارٹ پرابلم بیماری سٹارٹ ہوئی تھی مجھے دل کے والد جو تھے وہ گینڈ ہو گیا تھے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتے ہوتے وہ ریکاور ہوتے ہوتے پھر مجھے ریمٹائیڈ آرٹھائٹس جو بہت ریئر بیماری ہے بچوں میں کی بیماری نہیں ہوتی اچھلی جوڑوں کے درد یہ بیماری سٹارٹ ہو گئی تھی جس کے بعد میلے جوائنٹ جو تھے وہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں اب تک تو بیکاز غلط ٹریٹمنٹ اور جو تھا ہمارا کی وہ ایک حکیموں سے زیادہ وہ تھا پہلے یعنی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ وہاں کا یہ بھی ہوا کہ بروقت نہ تشخیص ہو سکی مرض کی اور نہ علاج ہو سکا اور علاج ہوا بھی تو پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتے وہ اور چیزوں میں زیادہ چلے گئے ہاں بلکل سر جب علاج ہوا تھا جوائنٹ جو تھے وہ بے میں چھو چکے تھے تو پھر مجھے ویلچئر کی رہنا تھا میرے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آپ جوائنٹ 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 کروالیں بٹ تو یہ جو ہے یہ ٹوٹلی رسک تھا بکاز یہ اگر ایک جوائنٹ بھی جوائنٹ بھی آپریشن تھا وہ ایک بھی اگر ناکام ہو جاتا تو پھر ساری وہ کسی کام کے نہیں تھے تو پھر میں نے نا ویلچئر کو ایکسیپٹ کر لیا بٹ ویلچئر کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بہت سائم دکھا بہت سے اس میں ہے این ہے کہ میں بلکل ٹھیک تھی بلکل نارمل لائف میں تھی اور پھر جب مجھے ویلچئر انتے بیٹھنا تھا کہ مجھے پوری زمیدی اب ویلچئر پہنائنا تو یہ مرے لیے ایک بڑی مطلب دکھی بات تھی پھر اس کے بعد اس کے بعد میں بس میرے فادر کی ڈیٹھ ہو گئی انہیں دنے اور میں ڈیپریشن میں کیس ویلچئر ڈیپریشن میں بٹا دیا تھا کہ آپ اب چل نہیں پاؤ گے اور ساری زندگی میڈیسن پہ رہنا ہے آپ نے اور جوئنٹ جو ہیں آپ کے یہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو میڈیسن پہ تو آپ نے رہنا ہے یہ دمائیاں جو ہیں یہ ساس لے کے چلنی ہے پوری زندگی اس کے بعد میرے فادر کی ڈیٹھ کے بات مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمارے لئے بہت کچھ کیا انہوں نے جو ہر والدن کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اس کے بعد پھر میں ڈیپریشن میں چلی گئی تھی کہ ایک تو ہیلچئر پھر میرے ابو جی کی ڈیپ اور اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی میں بہنم بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی بڑے مسئلے مسائل کہ میں اپنی پڑھائی کروں تو پھر میں کیا کروں گی کیسے جاب کروں گی یہاں سے میں کیسے جاؤں گی آپ کے والد آپ کے بھائیوں کی ان کی سپورٹ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں جو آپ نے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی تو وہ بھی آسان ٹاسک نہیں ہوگا ان کی مرد کس طرح کی رہی پھر ان کی یہ تھا کہ میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا بٹھ میں نے یہ جو کیا کہ میں جو تھی میں انڈیپینٹلی اپنی ایڈیوکیشن جو تھی میں نے کہا کہ میں اپنی خود میں اپنی تعلیم اگر کنٹلیوں کروں گی یا میں اس کو کمپلیٹ کروں گی تو میں خود کروں گی انڈیپینٹلی کہ اگر میں ناکام بھی ہو جاتی ہوں تو مجھے کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے ان کا پیسہ ضائع کر دیا یا میں نے ان کو تکلیف میں ڈالا یہ چیز تھی تو اس کے لئے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بٹھ یہ تھا کہ جو مشکلات تھی نا وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی ہوں لیکن یہ تھا کہ میں تو ایک پوزیٹیو یہ تھا آپ کا جو آئی ٹاپک بھی ہے کہ خواتین کے لئے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ مردوں کے بہر یہ خواتین بلکل بھی کوئی نہیں چل سکتی آگے ہاں یہ ہے کہ اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بیٹے سارے یہ اگر وہ دیکھا جائے عزت کی نگاہ سے تو یہ ہے کہ ہم ہمارا یہ بہت بڑا سہارا ہے یا ہمارے ایک ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اور وہی لوگ وہی خواتین آگے بڑھتی ہیں جنہیں گھر سے سپورٹ ہو یہ اعتماد جو ہے وہ گھر کا مرد ہی ان کو دیتا ہے چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو کسی بھی اس میں اچھا اب آپ کا جو تعلیمی نقصان ہے وہ کتنے عرصہ رہا پھر دوبارہ اپنے ایڈوکیشن جو ہے وہ آگے بڑی طرح وہ بھی ہمیں بتائیے گا جی اچھا سر میں تھرڈ یئر میں ایڈمیشن لے چکی تھی جب میں ٹھیک تھی میں نائن سے اپنے پیروں پر چل پڑی تھی اور میں ٹھیک تھی میں خود چل کے جاتی تھی گاؤں میں ایک پرائیویٹ سکول تھا تھے کالیج اس میں ملکہ ریکاور کر گئے تھے آپ اس مرس سے ریکاور کر گئی تھی جی ایک بار پر میں ویلچئر سے اٹھ گئی تھی ایک بار میں ٹھیک ہو گئی تھی جب ڈاکٹرز کے میں ٹریٹمنٹ چلا تھا نا ٹھیک سال وہ کنٹنی کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنا ٹریٹمنٹ چھک تھا وہ ہومیوپیتھک پہ کنورٹ کیا تھا ایلوپیتھک سے انہوں نے کہا کہ یہ جو نہیں جو ڈیمیج کریں گی آپ ساری چیزیں تھی کہ چلے ہومیوپیتھک پہ آ جائیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کو لمبا رسہ چلنا ہے یہ میڈیسن کے ساتھ تو آپ کے جو آرگنز ہیں یہ ڈیمیج نہ ہوں یا اور چیزیں اس کرا سے تو سر اس کے بعد جب میں تھارڈ ڈیر میں ایڈمیشن لیا تو پھر میرا کیا ہوا کہ میرے دوبارہ جو جو دوبارہ میری بیماری رہی سے سٹارٹ ہو گئی مجھے شدیب پین اور جوئنٹس میری ڈیمیج بینڈ ہو گئے اور ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو گئے تو جب میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس بھی کچھ مند کے بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ نہیں کھڑے سکتے صرف ایک ہی آکشن ہے کہ آپ ان کو ریپلیسمنٹ کروالے تو صرف میں نے پھر کہا کہ نہیں کیونکہ میں نے بہت کچھ سرجن کے پاس بھی لے کے گئے تھی میرے بھائی مجھے تو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ہے تو ریسک لیکن آپ لے سکتے ہیں کہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ میں نے کہا نہیں مرے دن نہیں مانا کہ نہیں ویل سیر کو اگر ایکسپٹ کر لیا میں نے تو ٹھیک ہے ویل سیر پی میں ٹھیک ہوں